اچھی اور سچی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے اندین ایف اوز کی جس کی سارنگ ایروباتک ٹیم نے اندنوں سنگاپور میں یہ ٹیم ہے جہاں وہ ایر شو میں حصہ لینے گئی ہے بیس سے پچیس فروری تک چلنے والے اس ایر شو میں پچاس سے ادھک دیش اور ایک ہزار سے زیادہ رکشاک شیطر کی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں ادھر دیش میں ایف اوز کی ہی سورے کرن ایروباتک ٹیم اپنے پاراکرم کا پردشن کر رہی ہے جس نے آسم کے جورہات میں اپنے ہوای پردشنوں سے سورے کرن ایروباتک ٹیم بیٹے کچھ مہینوں میں ہی اسی طرح دیش کے دوسرے شہروں میں بھی ایئر شو کر چکی ہے جس کا مقصد یواؤں کو وائی سینہ میں شامل ہونے کے لیے پروتصاہت کرنا ہے اسی وجہ سے جورہات کے ایئر شو میں بھی بڑی سنکھیا میں الگ الگ سکولز کے چھاتر پہنچے جو ان وائی ویرو کے ادم میساہس اور حیرت انگیز کلابازیوں کے ساکشی بنی منجیت نیگی کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ ڈیوز ٹوڈے پائیو سینہ کا شوریو اور پراغرم دیکھنے کے بعد اب آپ کو راجستان کی کلا اور سنسکرتی کے رنگ دکھاتے ہیں ویرتا اور بلیدان کی بھومی راجستان کے جیسل میڈ میں ڈیزر فیسٹیول 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اپنی انوٹھی کلا گیت سنگیت اور کھان پان کے لیے دنیا بھر میں یہ ڈیزر فیسٹیول مشہور ہے 24 ورہ وری تک یہ ڈیزر فیسٹیول چلے گا جس میں شامل ہونے کے لیے بڑی سنکھے مدیشی اور مدیشی سیلانی پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اس بار اس مہتصب میں کیا کچھ خاص ہے دیکھیں رنگیلو راجستان کے رنگ اپنے اسی سجیلے اور رنگیلے انداز کے لیے راجستان دیشی نہیں دنیا بھر میں مشہور ہے جہاں تراشوی ڈیزر فیسٹیول 2024 کا بھوی آگاز ہو چکا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی مرو مہتصو کے سفل آئی جن کے لیے سب سے پہلے نیپالیشور مہادیو مندر میں پوجہ آرچنہ کی گئی جس میں بوکھرن کے ویدھائیق مہنت پرطاپ پوری سمیت زلے کے تمام آلہ آدھکاری شامل ہوئے ہوجہ سمپن ہونے کے بعد پوکھرن ویدھائیق نے ہوبارے چھوڑ کر اور جھنڈا پھیرا کر ڈیزر فیسٹیول کی شروعات کی مرو مہتصو کے شروع ہوتے ہی پورا جسل دیر مرو مہتصو کے رنگ میں رنگا نظر آیا ہے جس کی گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں گاجے باجے کے ساتھ جب یہ شوہ یاترہ شہر کے پرمک مالگوں سے ہو کر گزری تو اس کے سواگت میں لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا مرو مصطو کا جسل میر میں آزاد ہوا ہے اگلے تین دن سانسکتک رکھا رنگ کا رکرم ہوں گے ابھی شوہ یاترہ میں آپ دیکھ رہے ہیں سجے دھجے اونٹو پر سواد بیسر جوان اور ان کی پینڈ ٹکڑی کے ساتھ لوگ کلاکاروں نے بھی اپنی کلا سے اس مرو مہتصو میں چاہ چاند لگا دیئے پوکھرن کی ویٹیلی زمین پر ہونے والا یہ مہتصو پہت خاص ہے کیونکہ یہاں گیت سنگیت، لوک نتے، تھانپان کے علاوہ کئی انوٹھی پرتیوگتائیں بھی ہوتی ہیں جس کے تحت سافہ بان پرتیوگتہ، موچ پرتیوگتہ، میسز، ڈیزرٹ اور میسٹر ڈیزرٹ جیسی پرتیوگتائیں ہوں جسے دیکھنے کے لیے دیسی ہی نہیں بلکہ ویدیشی سیلانی بھی بڑی سنکھیا میت جیسل میں پہنچے اس مرو مہتصو کا آئی جن ہر سال سرکار کا پریٹن ویبھاک کرتا آیا ہے اور اس سال فیسٹیول کی تھیم بیک ٹو در ڈیزرٹ رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ راجستانی کلا سلسکرتی کا آند اٹھانے یہاں پہنچیں پروری کے مہینے میں ہونے والا یہ مرو مہتصو اس بار چوبیس پروری تک چلے گا جس میں کئی جانے مانے کلاکاروں کے شرکت کرنی کی خبر ہے جیسل میر سے ویمل بھاٹیا کے ساتھ بیورو ریکورٹ گوڈ ڈنس ٹوڈے چلے بات کرتا ہے چین اور پاکستان کی بیچرینی بڑھانے والی خبر کی بھارتی نو سینہ کی فائر پاور میں زبردست اضافہ ہونے جا رہا ہے کیابنیٹ کمیٹی آن سیکیارٹی یعنی کی سی سی ایس نے دو سو سپرسونک کریوس مسائل برموز کی خرید کی ڈیل کو منظوری دے دی ہے برموز مسائل کی جس ایکسٹینڈڈ ورشن کی خرید کی اجازت ملی ہے اس کی رینج آٹھ سو کلو میچر تک ہے بیس ہزار کروڑ کی اس ڈیل کے لیے اگلے مہینے برموز ایرو سپیس اور رکشہ منتر والے کے بیچ سمجھوتے پر حسطاکشر ہو سکتے ہیں برموز ایرو سپیس بھارت اور روس کی سرکار کا ایک جوائنٹ پینچر ہے جو برموز سپرسونک کریوس مسائل کا اتپادن کرتا ہے بھارتی نو سینہ برموز مسائل کا استعمال کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس برموز کی چار ویرینٹس موجود ہے جن میں واشپ یعنی کی یو دپوچ سے داگا جانے والا انٹی شپ ویرینٹ اور لانڈ اٹیک ویرینٹ بھی ہے سپرسونک کریوس مسائل برموز کے یہ دونوں ہی ویرینٹس بھارتی نو سینہ میں پہلے سے آپریشنل ہیں جبکہ پندوبی سے داگا جانے والا انٹی شپ ویرینٹ کا سفل پریکشن پہلے ہی کیا جا چکا ہے پندوبی سے داگا جانے والا لانڈ اٹیک ویرینٹ پر بھی کام ہو چکا ہے اور اب وہ وجہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کی وجہ سے برموز مسائل بھارتی سینہوں کی پہلی پسند بن چکی ہے برموز مسائل ہوا زمین اور سمندر کہیں سے بھی دشمن پر بڑے آسانی سے نشانہ ساتھ سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ستے سے ستے ہوا سے ستے اور پانی کے اندر حملہ کرنے میں سکشم یعنی دنیا کی سب سے خطناک مسائلوں میں سے ایک برموز کو بھارتی وائیو سینہ ہر طرح سے آزمہ کر دیکھ چکی ہے برموز مسائل کی مدد سے دشمن کے بہت اہم سینے ٹھکانوں انڈرگراؤن پرمانوں بنگ کر کمانڈ ان کنٹرول سینٹر سمودر میں ایرکرافٹ کیریئر اور یودپوتوں کو بہت آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے برموز کے ایکسٹینڈڈ ووشن کی مارکشمتہ یعنی کی رینج 800 کلومیٹر تک ہے یعنی 800 کلومیٹر تک موجود دشمن کے کسی بھی ٹھکانے کو بہت آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہے اسے جہاز پنڈوبی ویمان یا پھر زمین پر لگائے گئے لانچ پیٹ سے داگا جا سکتا ہے برموز مسائل ایک سیکنڈ میں قریب ایک کلومیٹر کی دوری تک کرتی ہے جسے پکڑنا دنیا کی کسی بھی مسائل کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے تین ہزار سے 3500 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتہ سے برموز مسائل دشمن کو نشطہ نابود کر سکتی ہے رڈار کی پکڑ میں آئی بینات دشمن پر حملہ کرنے کی اس کی طاقت اسے اور زیادہ خطنات بناتی ہے برموز مسائل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے ورٹیکل یا پھر سیدھے کسی بھی طرح سے داگا جا سکتا ہے دس میٹر کی اچائے پر اڑان بھر سکتی ہے برموز مسائل کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ یہ نیوکلئر وار ہیڈ تقنیق سے بھی لیس ہے یعنی کی پرمانوں حملہ کرنے میں سکشم برموز مسائل ہوا میں ہی اپنا راستہ بدل سکتی ہے اور چلتے پھرتے لکشے کو بھی بھیج سکتی ہے چین کے ساتھ تناتنی کو دیکھتے ہوئے آمی کی طرف سے برموز مسائل کو لڈاک اور عروناجر پردیش میں پہلے سے ہی تینات کیا گیا ہے اور کری پچیس سال سے ساتھ نبھا رہا برموز کے ویریانچ بھارتی سیناؤ کے تینوں انگوں کے پاس ہیں دو سو سپرسونک ریوز مسائل برموز کی ایکسٹینڈڈ ورشن پانے جا رہے ہیں نو سیناؤ کے وشاکہ پٹنم کلاس ڈیسٹروئر کولکتا کلاس ڈیسٹروئر دلی کلاس ڈیسٹروئر راجبوت کلاس ڈیسٹروئر نیلگیری کلاس فریگیٹ شوالک کلاس فریگیٹ اور تلوار کلاس فریگیٹ میں انسٹال ہیں بھارتی سیناؤ کے پاس برموز مسائل کئی سالوں سے موجود ہے جس کی طاقت ٹیسٹ بڑھی ہے پہلے برموز مسائل کی شروعاتی ریج دو سو نبی کلومیٹر کی دوری تک اپنے ٹارگٹ کو مارنے کی ہوا کرتی تھی جو کی باد میں بڑھ کر تین سو پچاس کلومیٹر ہوئی ہے پھر چار سو کلومیٹر تک ریج پہنچی اور اب اس کے ایکسٹینڈڈ ورشن کی مارک شمتہ آٹھ سو کلومیٹر بتائی جا رہی ہے بھارتی سیناؤ کے لیے کیابنٹ کمیٹی اور سیکرورٹی نے ایک بڑا مہترکل فیصلہ کیا ہے جس کے بہت بھارتی سیناؤ کو تون سو گرموز مسائل دی جائیں گی سپرسونک مسائل ہے تری بیس زارترون کے سو دے کے بعد دون سو برموز سپرسونک مسائل بھارتی نو سیناؤ کے لیے کی بات لیں تو تین سو کلومیٹر کی بارت شمتہ کے ساتھ اس لبت برموز مسائل حدت سیناؤ اور نو سیناؤ کا حصہ بن چکی ہے لیکن خاص طور سے اس وقت دیر شرورٹ دنیا کی جو حالات ہیں خاص طور سے اس وقت عرب سائر سے لے کر ریڈ سی تک بھارتی نو سیناؤ جس طرح کے چلتیوں کا مقابلہ کر رہی ہے بھارتی نو سیناؤ کو دو سو سو سبسلی برموز مسائل سے لیس کرنے سے بھارتی نو سیناؤ کی مارک شمتہ تک نہ بڑھے گی ان کی شرور مسائل کے پاس بھارتی نو سیناؤ کی مارک شمتہ کو ثابت کر چکی ہے اور اب اس پڑے سورے کے مار بہت جلد اگلے مہینے رہموز اور نو سیناؤ کی بیش میں ایک قرار ہوگا اور اس کے پاس بھارتی نو سیناؤ کو یہ دو سو سو سپسلی مسائل مل جائیں گی دو سو سے زیادہ برموز ملنے کے بعد نو سیناؤ کے کئی اور یودپوتوں کی طاقت اور مارک شمتہ کئی گناہ بڑھ جائے گی برموز کے کئی سفل پرکشنوں کے بعد برموز کی طاقت اور قابلیت ثابت ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے کئی دیش برموز مسائل کو خریدنے میں دلچسپی دکھا رہا ہے اور انہی میں سے ایک ہے فلیپینز بھارت اور فلیپینز کے بیچ ہوئی تین سو پچھتر ملن ڈالر کی ڈیل کے تہت مارچ کے انت تک برموز کا نریات شروع کیا جا سکتا ہے جسے کسی دیش کے ساتھ ڈی آ ڈیو کی اب تک کی سب سے بڑی رکشہ ڈیل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے برموز مسائل جو ہے یہ میڈیوم رینج سپر سونک کروس مسائل ہے اس کو لینڈ سے سی سے ایر سے شپ سے سب مرین سے سب جگہ سے اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے پندرہ کلومیٹر تک کی اس کی آلٹیٹیوڈ رہ سکتی ہے فلائٹ میں اور اگر اس کی خوبیت ہی دیکھیں تو تین سے چار میٹر کے ہائٹ پر بھی اس کیمنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی سموندر کی بس پانچ میٹر کی اوپر سبھی جا کے وہ شپس کو فائر اور ٹارگیٹ بھی کر سکتا ہے برموز کا جو ہم لوگ کا جو رینج ہے جو ایکسٹینڈڈ رینج آٹھ سو کلومیٹر تک بھی وہ جا سکتا ہے برموز کے جو باقی ویریمٹس ہیں ساڑھے چھے سو کلومیٹر تک بھی ان کا رینج جا رہا ہے برموز کو جو ہم لوگ بنا رہے ہیں وہ میکن انڈیا پروگرام کے تحت پورا بن رہا ہے ڈی آر ڈیو اس کو بنا رہا ہے اور ساتھ پہ رشا کے بھی ایک کمپنی ہے اور برموز کا اگر نام بھی اگر دیکھیں تو یہ برمہ پترہ ریور اور موسکو میں جو مسکوہ ریور ہے ان دونوں کو جوڑ کر اس نام کو بھی بنایا گیا ہے برموز مسائل سسٹم کو بھارتیہ نیوی کے اندر آنے سے بھارتیہ نیوی کی اور سشکتی کرن بھی ہو جاری ہے اور میکن انڈیا پروگرام سے ہم لوگ کا ایک بہت بڑا بوشٹ بھی مل جارہا ہے جس طرح سے دوستوں سے زیادہ ابھی آرڈرز بھی آرہے ہیں انڈیا نیوی کیس کے لیے ساتھی ساتھ برموز کا پورے ورلڈ اوور بھی اس کا بہت ڈیمانڈ ہے فلپینز جیسے دیش بھی برموز مسائل بھارت سے خرید رہی ہے تو ہم لوگ کا میکن انڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک گلوبل پوزیشنگ بھی ہو رہا ہے از ایڈیفنس مینفیکچرر تو ہم لوگ کا اس کے ایک ہم لوگ کی چھوی بہت زیادہ بڑھ بھی رہی ہے اس بڑی اوپ لپدی کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دیش کے ہر ایک سیکٹر کو آت نربھر بنانے کی کوششیں لگتار کی جارہی ہے اور اس سے ہمارا رکشہ کشیتر بھی اچھوٹا نہیں ہے جس کی آت نربھرتہ کو لے کر سرکار ہر سمبھف کوشش کر رہی ہے اب لاکھوں کروڑوں کے رکشہ اپکرن ودیش سے نہیں منگوائے جا رہا ہے بلکہ گھرے لو ستر پر ان کے نرمان پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور سرکار کی طرف سے رکشہ سامان خریدنے کے لیے تیب پچاسی ہزار کروڑ روپے کی پونجی کا ارسٹھ فیزدی حصہ بھارتیہ کمپنیوں سے ہی خرید پر خرچ کیا جا رہا ہے چوٹے سے لے کر بڑے رکشہ اتمادوں کو لے کر بھارت دوسرے دیشوں پر اپنی نربھرتہ کو کم کرنے میں لگتار جھٹا ہوا ہے اس کو صاف شبدوں میں کہیں تو سرکار کی یہ سوچ ہے کہ ہمارا دیش اپنی سرکشہ ویوستہ کو لے کر دوسرے دیشوں پر نربھر نہ رہے اور اسی سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت اور روس کے جوائنٹ وینچر کے باوجود برموس مسائل سودیشی پرزے بڑھانے پر لگتار کام کر رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو برموس مسائل میں سودیشی کامپننس کی سنکھیا کو بڑھانے پر لگتار زور دیا گیا تاکہ برموس مسائل کی سنکھیا بڑھ سکے چونکہ پاکستان اور چین جیسے پہاڑیوں کی موجودگی میں کسی وردان سے کم ثابت نہیں ہوئی ہے چین اور پاکستان لو سی یا پھر لے سی پر بھارت کے خلاف آتنکی یا پر سین سازش رچنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں اور ان کی ہر سازش کا جواب سپرسونک کروس مسائل برموس ہے بھارت کا یہ اچوک یدھا پاکستان اور چین کے لیے قطرے کی گھنٹی کی طرح ہے جو اب ان کے حکمرانوں کے کان میں کسی دھماکے کی طرح لگتار شور کرے گا بھارت رام مندر میں رام لیلا کی پران پرتشتہ کو ایک مہینہ بیٹ چکا ہے اور آج ایک بار پھر سے پردان منتری موڈی کی موجودگی میں گجرات کے دوسرے سب سے بڑے شیو دھام کی پران پرتشتہ سمپن ہوئی ہے گجرات کے محسانہ میں ریباری سماج کے سب سے بڑے آستھا کے کیندر والینات دھام مندر کی پران پرتشتہ ہوئی ہے اس سے پہلے پردان منتری موڈی کا بھوے سواغت کیا گیا پورے ریتی ریوازوں کے ساتھ پران پرتشتہ کا کارکرم سمپن ہوئی ہے سومنات کے بعد گجرات کا دوسرا سب سے بڑا شیو دھام ختم ہوا چودہ سال کا لمبا انتظار مہا بھارت کال سے ہو رہی پوجہ یہ موڈی نکی پران پرتشتہ پہلے ایوڈیا میں رام لیلا کی پران پرتشتہ پھر ابودھابی میں ہندو مندر کا ادھاٹن اس کے بعد کل کی دھام کا شرنیاز پر اب گجرات کے محسانہ میں رباری سماج کے سب سے بڑے آسٹھا کے کیندر والینات دھام مندر کی پران پرتشتہ پردان منتری موڈی کی موجودگی میں ہی سمپن ہوئی گرپوش امرت صدھی یوگ میں پران پرتشتہ کا کارکرم شروع ہوا اس سے پہلے پردان منتری موڈی کا بھاوی سواغت کیا گیا پی ایم موڈی کا کافلہ جب مندر پہنچا تو سڑک کے دونوں طرف بھکتوں کی لمبی قطار موجود تھی جس کے بعد پورے ریتیرواز کے ساتھ پردان منتری موڈی کی موجودگی میں پران پرتشتہ کا یہ کارکرم شروع ہوا اس موقع پر پراشین ناغر شیلی میں بنے اس بھاوی اور دیوے مندر کو پھولوں سے سجائے گیا تھا ہر طرف اچسا اور اچسا کا ماہول تھا والیناتھ مہادیو مندر کا نرمان 1.45 لاکھ فیٹ کشتر میں کیا گیا ہے مندر کا نرمان بنسی پہاڑ پور کے پتھروں سے ہوا ہے مندر کی اونچائی 101 فیٹ لمبائی 265 فیٹ اور چوڑائی 165 فیٹ ہے مندر میں 68 سمب ہیں یہ سومناث مندر کے بعد گجرات میں دوسرا سب سے بڑا شیو دھام ہوگا والیناتھ مہادیو مندر کا نرمان پورانے مندر کے ستھان پر کیا گیا ہے 900 سال پورانے اتحاس کو سمیٹے والیناتھ مہادیو مندر کے نرمان میں لگ بھگ چودہ سال لگی ہیں دیش بھر کی شیو مندروں میں بھگوان شیو کے درشن شیو لنگ میں ہوتے ہیں لیکن یہ اکلوتا ایسا مندر ہے جہاں ان کی سویم مکھا مورتی بھی موجود ہے مانتا ہے کہ اس مندر میں شیو لنگ کے درشن ماتر سے ہی بھگتوں کو بارہ جوتے لنگ کے درشن کرنے جتنا پھل ملتا ہے اور ان کی منو کامنائیں پورن ہوتی ہیں بیورو ڈپورٹ گوڈ ڈس ٹوڈی خبریں سچے ہونی چاہیں اچھے خود بخود لگتی ہیں نفچو سرندہ آبا سائنگ آف آپ سنتا رہے گوڈ نیوز دیکھتے رہے گوڈ نیوز ٹوڈ